موسیقی موسیقی کچھ موڈیوز میں پہلے بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ان کے کیا کیا اثرات ہوتے ہیں ایسے ڈین کے بلکہ کچھ تصویریں بھی دکھائی تھی جیسے تاج محل کی تصویر دکھائی تھی اور ایکرامپولس وغیرہ کی تصویریں دکھائی تھی تو اس سے آپ کو اندازت ہو گیا ہوگا کہ کتنا اس کا افیکٹ گلوبل افیکٹ کتنا ہے لوکل افیکٹ بھی ہے گلوبل افیکٹ بھی ہے وہ ساری چیزیں ہیں پھر جو ہیلتھ کی ساری تفصیلات میں نے بتائی تھی کہ انسانوں کے کتنا افیکٹ پڑتا ہے دو سال سے لے کے چار سال تک کے نیپال میں چار سال تک کے عمر کم ہو جاتی ہے کہ کوئی ائر پولوشن کی وجہ سے اور باقی جگہ بھی دیکھا ہوگا پاکستان میں بھی دو سال دیر دو سال تک کے آدمی کی عمر کم ہو جاتی ہے کتنی بڑی بات ہے نا اگر آپ ٹوٹل پاپولیشن کو دیکھیں ٹو ہنڈرین ٹوٹی ملین کو دو سے ملٹیپلائی کرتے ہیں چار سو اسی ملین سال جو ہے ہمارے کم ہو جاتے ہیں صرف ائر پولوشن کی وجہ سے تو اس کو اگر اس کی اکنامک تو آپ نے دیکھی تھی ایک مرڈیول کے اندر کہ کتنا زیادہ افیکٹ پڑتا ہے لیکن اس کا سپیسیفک کچھ اگزامپلز دے لکھ لیتے ہیں تھوڑا سا ایک سمری سمجھ لیں ریپیٹیشن سمجھ لیں لیکن آپ کو اندادہ ہو جائے گا کہ کیا کیا چیزیں ہیں ایوٹروفیکیشن میں نے ایک مرڈیول میں پہلی بتایا تھا کہ جب نائٹروجن کی وجہ سے گرینری ہوتی ہے گرینری کی وجہ سے کائی بنتی ہے کائی بننے کی وجہ سے آکسیجن جو ہے وہ پانی میں نہیں جانا جا سکتی اب پانی میں آکسیجن نہیں گئی تو جتنے جانور ہیں حالانکہ پانی کے جانور ہیں لیکن آکسیجن تو ان کو چاہیے وہ جب سانس لیتے ہیں جو مشلی جو اندر سانس لیتی وہ کیا کرتی ہے وہ پانی کو لے کے اس میں سے آکسیجن ایبسورپ کر کے پانی کو پھیک دیتی ہے تو آکسیجن کے تو اس کو بھی ضرورت ہوتی ہے لیکن اگر اوپر بالکل کائی بن گئی اور آکسیجن جو ہے اس نے پانی میں جانے سے انکار کر دیا تو پھر وہ مشلیوں کے شامت آ جاتی ہے مشلی مینڈک جو بھی ہوں سارے جتنے بھی چیزیں وہ سارا پورا ایکو سسٹم جو خراب ہو جاتا ہے تو باقی پھر ایروزن کی میں نے کئی مرتب بات بتائی کہ کافی ساری چیزیں جو ایسیڈرین سے متاثر ہو جاتی ہیں بلکل ایروڈ ہو جاتی ہیں پرانے پرانی جو امارتیں ہیں پرانے مجسمات ہیں وہ سارے سب خراب ہو جاتے ہیں وہ سارے ایسیڈرین کی ایفیکٹ کی ہو جاتے ہیں یہ بھی کچھ اور ایگزامپل ایک پہلے شاید ایگزامپل دیکھ چکے ہیں آپ اوپر ٹاپ لیفٹ پہ ایک مائن کی تصویر ہے جہاں سے کبھی کوئی سلفر وغیرہ نکالا جا رہا تھا تو اس کے اندر سے جو نکل کے آ رہا ہے نا پانی وہ بلکل بہت ہی ایسیڈک پانی ہے اب اس کا کروشن دیکھیں سارا پورا اگدم اس نے پورا علاقہ اپنا کروڈ کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے اب وہ اوپر سے بھی جو پانی آتا وہ بھی اس سے ڈکھو گا یقین ہے اس سے بھی زیادہ اور پر رکھ پڑے گا جو رائٹ ہینڈ والی تصویر ہے نا اوپر والی وہ میں آپ کو جو ایک مارڈیل میں بتایا تھا میں نے آپ کو کہ اسکینڈینیویا میں کتنا بڑا نقصان ہوا ہے اس کی وجہ سے کہ نورد سی کی جتنی ریفائنری ہیں ان کا جو جتنا چیزیں باہر نکلیں پرانی بات بتا رہا ہوں گا اب تو ٹھیک ہو گئی کافی ساری کہ وہ جتنی نکلی ہیں وہ جا کے نورد میں سکینڈینیویا میں سویڈین نوروی وغیرہ کے اندر فنلینڈ میں جتنے بھی جنگلات ہیں ان پر اتنا اثر پڑا تو یہ حالت ہوگی جنگلوں کی کہ صرف اسٹمپس تھے کوئی اس میں گرینڈی نہیں تھی صرف درخت تو سب مر گئے تھے بلکہ مر گئے ہیں ابھی تک کہ جائیں گے تو ایسی میلوں کے میل درخت بغیر کسی گرینڈی کے کھڑے ہوئے ہیں کہ بلکل جل گئے ہیں یہ پیٹرولیم ریفائنری کی سلفر ڈائوکسائیڈ سے سلف ایسیڈرن بننے سے یہ سارا کام ہوا ہے یہ بھی آپ نے نیچے والی جو لیفٹ والی تصویر تو آپ نے ایک موڈیول میں پہلے دیکھی تھی اب رائٹ میں بھی دیکھ لیں جو رائٹ کی جو رائٹ والی تصویر ہے وہ پرانی تصویر ہے اس میں آپ سارے جو اس کی ڈیٹیلز دیکھیں کتنی ساری ڈیٹیلز تھی اس کے بعد لیفٹ والی تصویر میں دیکھیں کیا ہو گیا اس کا حشر نہ تو صرف یہ کہ ڈیٹیلز ہتم ہو گئی ہیں بلکہ مجسمے کا مجسمہ بھی کافی جگہ سے تو بلکل گل گیا ہے وہی ایسیڈ رین کے انٹریکشن کی وجہ سے تو کافی جگہوں پہ اس کی تھوڑا سا consciousness آئی ہے اس کی وجہ سے یہ ہے کہ جو جیسے پیٹرولیم ریفائنری انڈسٹری ہے انہوں نے سارا جو اتنا بھی ان کا exhaust ہے اس کو انیلائز کرنا شروع کر دیا ہے کہ اس میں سے کتنا سلفر ڈائوکسائیڈ نکلتی ہے اس کو کس طریقے سے روک کے نکالا جا سکے بجائے اس کے کہ ہوا میں چھوڑ دیا جائے جتنے بھی وہ ہیں الیکٹرک یوٹیلٹیز جو بجلی بناتے ہیں نا جو چیزیں یہ کول جلا کے یا گیس جلا کے ان سب لوگوں نے اپنے اپنے جو فلو نکلتا ہے نا جو دھواں جو نکلتا ہے نا ان کے جلنے کے بعد اس کی اوپر انہوں نے ایک سکربر لگا دیا دھواں صرف ڈریکٹ باہر نہیں جاتا وہ سکربر میں اسے جیسے شاور چل رہا ہو وہ بلکل شاور چلتا رہتا ہے اور وہ جس سے پانی جتنا بھی ہے وہ کلیکٹ ہو کے وہ ایک طرف رکھ لیتے ہیں کیا کرتے ہیں اس پانی کا یہ کسی کو نہیں پتا یہ ایک بہت بڑی سیکرٹ ہے کہ وہ پانی یقیناً ایسیڈک ہے نا اب اس کا یا تو اس میں سے آپ ایکسٹریکٹ کریں ایسے جو سلفیورک ایسیڈ ہے نائٹرک ایسیڈ ہے اس کو کمرشل استعمال میں لائیں لیکن وہ اتنا کاسٹی ہے وہ پروسس کے وہ نہیں کرتے کچھ جگہ یہ مشہور ہے کہ یہ لوگ لے آگے پھر بیچ میں سمندر میں ڈال دیتے ہیں کہیں ڈیپ سی میں کہیں سے کوئی کڑا کودا اس کے اندر جا کے ڈال دیا والا عالم کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے لیکن بہرحال اس کا یہ نہیں پتا ہے کہ وہ جو سکرابنگ جو لیکویڈ آتا ہے اس کو نیوٹرلائز کہہ سکتے ہیں نیوٹرلائز کر سکتے ہیں ممکن ہے کاربنیٹ ڈالیں اس میں بلکل نیوٹرلائز کر دیا پھر جو اس کی سلری بنی اس کا کیا کریں گے تو یہ کچھ ابھی تھوڑی سی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے لیکن کم از کم اچھا یہ ہو گیا ہے کہ اوپر نہیں جا رہی ہے سلفر ڈا آکسائیڈ یا کاربن ڈا آکسائیڈ یا نائٹرس آکسائیڈ وہ سارا دھو دلہ کے نیچے اس کے اندر جمع ہو جاتا ہے اور وہ پھر ہر جگہ کی ایک لیمٹ لگا دی کہ اس زیادہ امیشن نہیں ہونا چاہیے اور پھر جو کرنا ہے اس امیشن کے اندر ہی کریں اگر زیادہ ہوتا ہے تو پھر ان پر ٹیکس لگتا ہے وہ ٹیکس جب بنی آتی ہے پھر اس سے صفائی کرتے ہیں ہوا کی صفائی ہوتی ہے سکربنگ وغیرہ جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس سے وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی چھوٹا سا پھٹ جائے اس کو اکدم سے سی لے نا تو وہ پھر وہ جو پھٹا ہے وہ زیادہ نہیں بڑھتا آگے اگر وقت پہ نہیں اس کو سیا جائے تو وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو جوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہی کیس ایسیڈ رین یہی کیس ایئر پولوشن کا بھی ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ سورس اس کیا ہے ہمیں پتا ہے کہ سورس کہاں کہاں سے چیزیں آ رہی ہیں ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اس کا نقصان کتنا ہے ہمیں یہ پتا ہے کہ اس کا اقتصادی معاشی نقصان کتنا ہے ہمیں یہ پتا ہے کہ اس کا ہیلتھ کا نقصان کتنا ہے یہ ساری چیزیں ہیں بہت ہی کلیرلی اور یہ نہیں کہ گلوبل تو ہی لوکل ہی پتا ہے لاہور کا پتا ہے آپ کو اگزیکلی کہ کتنا اس کا نقصان ہو رہا ہے میں نے اتنی ساری ریپورٹیں دیکھی ہیں لاہور کے بارے میں کیونکہ ونٹر میں جو تھوڑا سا ایئر پولوشن کا پرابلم ہوتا ہے کافی ویل نون ہے دنیا میں پتا ہے ان کا کتنا ائر کالیٹی انڈیکس کتنی ہائی ہو جاتی ہے ونٹر کے اندر تو بہت سارے لوگوں نے وہ پارٹیکلیٹ نکال کے اس کے انال ایسس کیے تو یہ سارے سلفیڈ جو ہیں نائٹریٹ جو ہیں یہ سب گاڑیوں سے آ رہے ہیں یا باقی جو ہیں کاربونیٹس وارہ وہ جلانے سے آ رہے ہیں تو یہ سب کیا ایڈنٹیفائی ہے یہ نہیں کہ کوئی نئی چیز یہ ہے اس میں ایک دم سے سامنے آئی ہے تو اس کے وہ سب جاننے کے باوجود بھی اگر کوئی ایکشن نہ لیا جائے تو وہ تو پھر گناہ کے برابر ہو گیا نا کیونکہ وہ جو مڑتے ہیں وہ نہیں مڑتے جو گاڑیوں کے شیشے چڑھا کے جو گاڑی چلاتے ہیں وہ مڑتے ہیں جو کہ پیدل بائسیکل پہ یا کسی پہ جا رہے ہوتے ہیں پیدل چل رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر ان کا پوچھنے والا تو پھر کوئی نہیں ہوتا نا تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ جو پولٹیکل ویل نہیں ہوتی کیونکہ جس کو افیکٹ ہو رہا ہے وہ بلکل کمزور یونٹ ہے وہ تو اس کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان پہ غور دیتے ہیں جن سے زیادہ طبق یا بیوٹ ملنے کی ہے جو کچھ بھی ہے لیکن یہ پولٹیکل پارٹ ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتا میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہمیں سب کا پتا ہے کہ سورس کیا ہے افیکٹ کیا ہے اور کس طریقے سے نکل سکتا ہے تو اس پہ عمل درامت کیوں نہیں ہوتا موسیقی